اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استغبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْئٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں بعض نے خزائن سے مراد بارش لی ہے کیونکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد تمام کائنات کے خزانے ہیں کائنات میں جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہیں اللہ تعالی حضب مشیط و ارادہ اس کو عدم سے وجود میں لاتا ہے یعنی ہر چیز کے خزانے اللہ تعالی کے پاس موجود ہے وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو وافر مرغدار میں رزق دے دیتا سب کو مالدار بنا دیتا ہاں سب کو مال و دولت دے دیتا مگر حکمت کا تقاضی یہ تھا کہ اللہ تعالی ایسا نہ کریں کیونکہ رزق اصل میں دیکھیں پہلے تو رزق زیادہ ہونے کی وجہ سے عموماً انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر اکسے بھول جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے گمراہ ہونے کا سبب بن جاتا ہے یعنی گمراہ ہونے کے چانسے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اللہ ما شاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے جو مال و دولت ہونے کے باوجود اللہ کو یاد رکھتے ہیں ورنہ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور گمراہی کے راستے زیادہ کھل جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ تعالی سارے لوگوں کو مالدار بنا دیتا اور سب کے سب مالدار ہو جاتے تو دنیا کا جو نظام ابھی چل رہا ہے وہ ایسے نہیں چلتا آپ خود سوچئے اگر آپ خود مالدار ہو جائیں آپ کسی کمپنی میں جوب کرتے ہیں آپ خود مالدار ہو جائے تو آپ اپنی کمپنی کھول لیں گے پھر آپ کو مزدور کہاں سے ملیں گے اسی لئے اللہ تعالی نے یہ نظام حکمت کے تحت بنایا ہے کہ مالداروں کو محتاجوں کی ضرورت پڑتی ہے اور محتاجوں کو مالدار ہوگی تو دونوں قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی نے بنایا امیر بھی غریب بھی تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت رہا ایسا نہیں ہے کہ صرف غریب کو امیر کی ضرورت ہوتی ہے نہیں امیر کو بھی غریبوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر غریب نہ ہو تو ان کا کام کون کرے جس کو وہ کام کرنے کی سلیری دیتے ہیں وہ کام کون کرے لہذا اللہ تعالی اپنی حکمت کے تحت جس کے لئے جتنا مال ضروری ہے صرف اور صرف اتنا ہی مال اللہ تعالی اسے دیتا ہے کی تمام اشیاء شامل ہے مثلا ہوا پانی روشنی حرارت گرمی سردی ان سب چیزوں کی حد ایک مقرر ہے اللہ تعالی نے ایک حد مقرر کر کے رکھی اگر حد سے بڑھ جائیں تو انسان کا زندگی جینا محال ہو جاتا ہے آدمی گرمی دیکھئے گرمی ہوتی ہے انسان برداشت نہیں کر پاتا سردی ہوتی ہے سردی میں کتنے کپڑے اس کو پیننے پڑتے ہیں تو اگر ان سب چیزوں کی بھی اللہ تعالی نے ایک حد مقرر کر کے رکھی اگر یہ حد سے بڑھ جائیں تو انسان کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے اور یہ کم ہو جائے تب ہی بھی انسان کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے لہذا اللہ تعالی بہت بڑی حکمت والا ہے لہذا سارے خزانے تو اللہ کے پاس موجود ہیں اس کے سارے خزانے اللہ کے پاس موجود ہیں اللہ چاہے تو سب کو دے دے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اپنی حکمت کے تقاضے کے تحت دیتا ہے جس کو جتنی ضرورت اتنا ہی دیتا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں سیرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آج ہم دیکھیں گے حضرت ابو بکر کی خاک ساری آپ کا زہد آپ کا تقوی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر آخرت شروع ہوتا ہے آپ کی وفات ہوتی ہے تین رمضان گیارہ ہجری کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ کی وفات ہوتی ہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان زبیر عبد الرحمن بن عوف وہاں پر تشریف لاتے ہیں جب ان کی میت کو نماز جنازہ کے لیے رکھا جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں آپ نماز پڑھائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے ابو الحسن میں آپ کی موجودگی میں کیسے پڑھا سکتا ہوں سوچئے حضرت ابو بکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کی سب سے عظیم شخصیت سب سے اعلی شخصیت اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے اس امت میں تو وہ ابو بکر کا ہے حضرت ابو بکر حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی آپ کے موجودگی میں میں کیسے پڑھا سکتا ہوں یہ ہوتی ہے خاک ساری ہمارے آدمی تھوڑا سا نیک ہو جائے تو وہ پھیل جاتا ہے بھئی میں نیک ہو میں تقوی والا ہوں میرے رہتے ہوئے کوئی آگے نہیں بڑھے گا یہ تقوی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اسرار کیا کہ آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیں گے حتیٰ کہ آپ نے کہا اللہ کی قسم آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو نماز جنازہ حضرت فاطمہ کا پڑھا سکے چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے اتنے اسرار کے بعد آپ نماز پڑھاتے ہیں بعض روایتوں میں آیا ہے حضرت علی نے پڑھائی لیکن صحیح جو روایت ہے اس میں یہی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ آپ کا تقویہ یہ آپ کی خاک ساری تھی کہ اتنا مطالبہ کرنے کے بعد آپ نے یہ کام انجام دیا لہذا یاد رکھئے کبھی بھی اپنے تقویہ کا گھمنڈ نہ کریں اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک نہ سمجھیں ہاں بس مجھے اور آپ کو اپنے اندر خاک ساری اور زہد اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی حضرت ابو بکر حضرت عمر جیسے اعمال انجام دے سکیں لہذا ان کی صیرت مجھے اور آپ کو پڑھنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینڈ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں